ایمان بچانے کی چورت اور ہمت اور بہدوری سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو اپنے محبوب کی اہلِ بیت کو عطا فرمائی ایک بات ارز کروں گا اہلِ بیت کی حوالے سے دیکھو امامِ زین العابدین کے بیٹے تھے چھوٹے صاحبزادے ان کا نام تھا حضرتِ زید جب حضرتِ زید نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور کے جو بادشاہ ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مسلحے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں خوب چٹنگ بازی کرتے ہیں انگامہ آرائی کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقل سے کہا کہ بھئیہ یہ بڑی شرارتیں ہو رہی ہیں ان کو روکنا چاہئے فرمایا بھائی ہم نے بہت لوگ گواں دیئے ہیں تقریبا ہم نے بارہ چودہ افراد اپنے اپنے خاندان کے کربلا میں کٹوا دیئے ہیں اب اگر ان کے خلاف اٹھو گے تو جان ہی جائے گی انہوں نے کہا کچھ بھی چکھو جان جائے یا رہے میں تو جاؤں گا اور ان کو مزہ چکھاؤں گا تو حضرت زید نے کیا کیا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے جہاں بادشاہ جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھانے کے لئے جمعہ پڑھنے کے لئے اس کے پیچھے گئے کیوں گئے اس لئے کہ اس کو پیچھے کھیچ کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلطی کرتا ہے یہ جھوٹا ہے یہ مکار ہے حضرت زید کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے آپ یہ نہیں کہیں کہ علی کا پوتا ہوں اپنا نصب چھپائیں اور یہ بتائیں کہ میں تاجیر ہوں کاروباری آدمی ہوں جو کہنے اپنے آپ کو تاجیر کہہ کر کے کہیں کہا ٹھیک ہے حضرت زید کھڑے ہوئے پیچھے اپنا تعارف کرا لیا تھا لوگوں سے جیسے اس نے نماز شروع کی اس کا بازو پکڑا کھیج کر اس کو پیچھے کیا اور خود مسلے پہ جا کے نماز پڑھائی جب نماز کا سلام پھیرا تو جو چانے والے تھے آئے جلدی سے حضرت زید کو نکال کر کے وہاں سے بھا جو ہے وہ روانہ کر دیا وہ نماز کے بعد اس نے آستین چڑھائی اور کہا کہ کس میں حمد تھی کہ جو بادشاہ وقتوں کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضرت پتا نہیں کوئی تاجیر تجارت کے لیے آیا تھا اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا نماز بڑھا کر بھاگ گیا اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کسی تاجیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر لے جس نے بادشاہ کو پیچھے کیا ہے اس کا نصب کیا ہے کام اس کا نصب نہیں جانتے کہا کہ علی کی اولاد کے علاوہ کسی میں اتنی حمد ہے ہی نہیں کہ جو بادشاہ کو پیچھے کر کے خدا کے ہو جائے ہونا وہ علی کی اولاد ہوگا یا فاطمہ کا دودھے اور علی کی اولاد ہیں اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ امام زمین العبدین کے بیٹے حضرت زید ان کی گردن اڑا تھا ان کو شہید کر دیا گیا ان کو ٹنگا دیا گیا بازار میں جو بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ نہیں ہوگا کسی میں جورت نہیں تھی کہ حضرت زید کو نکال کے دفن کرتا پھر کیا ہوا بادشاہ نے کہا جسم لٹکا رہے گا تو ماز اللہ استغفراللہ سڑ جائے گا لوگ تماشا دیکھیں یا پھر اس کے کپڑے پھٹ کر کے گریں گے تو یہ ننگا ہو جائے گا برسو عزت زید کا جسم لٹکا رہا نہ بدبو آئی نہ سڑا سبحان اللہ سبحان اللہ کپڑے بارش اور دھوک کی وجہ سے جب پھٹ کر لنگی گرنے کے قریب آگئی تو مکڑی نے جالا تنہ شروع کیا اور وہ لنگی گرنے سے بچ گئی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی لیکن نکال نہیں سکتے تھے بعد میں بادشاہ مر گیا اس کے مرنے کے بعد پھر حضرت زید کو نکال کر جو ہے وہ تفنک کیا گیا یہ شان اہلِ بیعت کی یہ امام حسین کے کون ہوتے ہیں سگے پوتے ہوتے ہیں امام حسین کے بیٹے امام زیرملابدین حضرت زید تو اہلِ بیعت کی محبت بہت لمبی چوڑی کربلا کے موقع پر تو آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں اور تیسری بات اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو نبی کی محبت آلے نبی کی محبت اور تعلیمِ قرآن دو قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے انجینئر بنانے سے پہلے ٹیچر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ یہ تین باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھا دی انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا قبر میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا میدانِ محشر میں بھی آپ کے لئے مفید رہے گا